دوستو اگر آپ بھی بھارت کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کی سیریز جیت کو دیکھ بری طریقے سے بوکھلا گئے ہیں شلنکائی دکچ اپنے بیان میں تو روحیت کوہلی سوریہ کو ہار کا کسوروار بتاتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا کہ سنکر ہر کوئی دنگ ہے آخر کار کیا بولے یہ سبھی دکچ آپ کو ان کے بیان کا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روحیت کوہلی سوریہ میں سب سے بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا دوستو ایڈن گارڈن کا میدان ہو اور بھارت نہ جیتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ وہ میدان ہے جہاں پر آج تک 31 میں سے 22 اوڈیا ہی تو بھارت ہی جیتا ہے خیر دوستو آج کے میچ کی بات کرتی ہیں شلنکائی ٹیم نے ٹاؤس جیتا ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی بھی چنی لیکن بلے بازی کا بھی بھی نہیں آتا تھا مانو آج شلنکا کو یا پھر وہ بھول گئے تھے بلے بازی کرنا ہمارے گندبازو کے سامنے آتے ہی دوستو سواگت کیا سب سے پہلے سراج نے اپنی رفتار سے پانچے اوور میں عوش فرناندو جام کے کھلاڑی کو ماتر 20 رن پر کلین بولڈ کرنے کے بعد سراج نے پہلا جھٹکا تو دے ہی دیا تھا اس کے بعد دوستو بھارت کے لیے وکٹ لینے کا کام کلدیپ یادر اور عمران ملک نے سمال لیا دونوں کھلاڑیوں نے ایسے وکٹ لے ڈالے کہ مانو شلنکا کی ٹیم ان کے سامنے کچھ ہو ہی نہ دھننجے ڈسلوہ تو شونے پر ہی آؤٹ کر دیے گئے تھے اس سے پہلے کی سترہ گند میں 21 سنڈ لگانے والے حسرنگا کچھ کر پاتے 21 سنڈ پر دوستو عمران ملک نے انہیں اکشر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا گندباسی میں اس طریقے کا توفان کے چلتے دوستو سراج اور کلدیپ کے نام 3-3 وکٹ درج ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چالیسوں آؤور ابھی پورا تک نہیں ہوا تھا کہ شلنکای ٹیم آؤٹ ہو گئی وہ بھی مہتر 215 رن پر ہے دوستو 216 کا لکشے زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن اسے جیز کرنے کے لیے آج ایڈن گائڈن میں کبھی شلنکای خلافی 404 جیز کرنے والی بھارتی کرگٹ ٹیم کے پسینے چھوٹ گئے دوستو روحی شرما جب 17 رن پر آؤٹ ہو جائے شبمنگیل 21 رن اور ویرات کولی 4 رن پر تو پسینے تو جپنے آپ ہی چھوٹیں گے بیچ میں شرے سیئر 28 رن ضرور بنا گئے تھے لیکن جب 86 پر 4 وکٹ ہوئے نا تو سب کی ہوایاں اڑ چکی تھے اب بھارت کو ایک ایسی پاری چاہیے تھی جو اس میچ میں بھارت کو جتا دے ورنہ دوستو ایسی ناک کٹتی بھارت کی جو شاید آنے والے کئی سالوں تک یاد رہتی اور یہ پاری آج ہمیں دی دوستو بھارت کے وکٹ کیپر بیٹسمن گیل راہول نے دوستو گیل راہول نے 100 سے زیادہ گیندے کھیلی یہ بات سچ ہے لیکن 6 چوکوں کی مدد سے اس کھلاڑی نے 64 ٹرن کی ناباد پاری بھی کھیلی اور یہی ناباد پاری بھارتی گرگٹ ٹیم کو اس مقابلے میں جتا کر گئی ہے حالکہ دوستو بیچ میں حالکہ دوستو بھارتی گرگٹ ٹیم سے ہارنے کے بعد شلنکائی دگجوں کا گصہ پوری طریقے سے بھوٹ چکا ہے آخر کار روحی تکوہلی اور سوریا کو ہار کا سب سے بڑا کسورور بتاتے ہوئے کیا بولے ایک ایک شلنکائی دگج چلیے سب کا بیان آپ کو سناتے ہیں سب سے پہلے دوستو سنت جی سوریا نے اپنے بیان میں کہا آپ ایشیک ویجی ٹیم ہیں آپ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک سیریز تو جیت کر آئی ہے روحی تکوہلی اور سوریا سے آپ کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے ایسے ہی نہیں کوئی بھی ٹیم جیت سکتی میں جانتا ہوں کہ آپ ہار گئے ہیں لیکن اب تیسرے ونڈے میچ کو جیت کر بھارت کو موت اور جواب دینا ہوگا دوستو اتنا ہی نئی رانہ تنگا نے بھی اپنے بیان میں کہا مانا کہ بھارت اپنی زرزمی پر کھیل کر ایکسٹر آڈوانٹی جھٹا رہا ہے لیکن آپ شلنکائی کھلاڑیوں میں بھی تو دم ہے اب آپ اس طریقے سے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی نہیں ہار سکتے روحی تکوہلی اور سوریا کوہلی نہ ہوتے تو ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز ہماری ہوتی لیکن اب آپ کو تیسرا ونڈے جیت کر بھارت کو آئینا دکھانا ہی ہوگا تو وہیں دوستو ملنگا نے تو بھارت کی تعریف کری اور کہا بھارتی کرگٹیم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت اچھا کھیل خاص سور پر روحی تکوہلی اور سوریا کا جو یوگدان رہا ان کی ٹیموں کی جیت میں وہ درشاطہ ہے کہ جب تک یہ تین ستمب بھارت میں موجود ہیں تب تک بھارتی کرگٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہے خیر یہ ہار اور جیت تو چلتی رہے گی بس آپ ان سے سیکھئے اور آگے پڑھئے تو وہیں دوستو جاتے جاتے اپنے بیان میں مہیلہ چہبرتنے نے بھی کہا بھارتی کرگٹیم کی جیت دیکھ کر مزا آیا دونوں میچز بہت اچھے تھے بھارتی کرگٹیم نے شلنکائی کھلاڑیوں کو ایک اچھا خاصا پارٹ پڑھایا ہے امید ہے ان کی کرگٹ اب بہتر ہو جائے گی دوستو کئی شلنکائی دگجوں نے بھارتی کرگٹیم کو بہتر بتایا تو کئی کھمنٹ میں چور ہو گئے اور بھارت کو ہرانے کے اب بھی بات کر رہے ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے تیسرا بندے کون جیتے گا اور روحیت کوہلی سوریہ میں کون بہتر ہے اس کا بھی جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیواد